ابھی بڑا ہنگامہ چلنا ہے نا اور اکا مشکون نے نعرہ بلند کیا نعرہ تو کیا بلند اس نے پورے ملت اسلامی ہے کہ مو پہ جوتے مارے جوتے چمجھ رہے ہو حرام خورو کان کھول کے سن لو کیا قوم مسلم کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اسکول اور کالج قائم کرے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں ناگو اور ڈسٹرک میں مسلمانوں کا کوئی کالج ہے کبھی کھا جا کی دیکھ بھرنے پہنچ جائیں گجمیر میں دو سو کلو کاجو دو سو کلو بادام دو سو کلو وہ حرام ایوہ وہ دیکھ بنیدہ ابھی اس پہ آیا وارڈ اس پہ کہنام ہے یوٹیوب پہ دو سو کلو ارے بند کر دو یہ بخواسیں اس قوم کی بچی نے یہ تھپڑ مارا قوم کے ان دولت مندوں پر ان کے چہروں پر جوتے لگائے ہیں اپنے بچیوں اور بہنوں کی فکر کرنا ہے تو اپنے بچیوں اور بیڑوں کے پڑھنے کیلئے کالج بنائیے کالج ینورسٹی بنائیے ارس صرف اتنے کا نام ہے اس تاریخ میں اتنے بجے جتنے بجے اس بزرگ کا انتقال ہوا ہے اس کی فاتحہ لگا دو اسی کا نام ارس ہے بقیہ دندہ ہے بزنس ہے مجوروں کی توت بھرنا ہے ان کی بلڈگیں بنانا ہے یہ پیسے روک کر کے فاتحہ کے پیسے روک کر کے خرافات کے پیسے روک کر کے اپنی قوم کے بچیوں کے لئے کالج بنائیے آپ سنسریں صرف کرنا ٹک میں ایسا ہوا ہے جائپور میں بچیوں کو انٹرسٹ نہیں ہوا ہے اسکول سے بچیوں کو نکال دیا گیا ہے مسلمان بچیوں کو جو بچیاں سر پہ ہجاب رکھ کر کے آئی تھی ہمارے مقرانے میں کچھ اسکولوں میں ایسا ہوا ہے لوگ خوش ہیں اور یہ حکومت کے عدیش کے انسار کرنا تک ہائی کورٹ نے سنوائی تو کر لی ہے فیصلہ محفوظ رکھا ہے جیسے بابری مسجد کا فیصلہ محفوظ رکھا تھا نا ایسے بھی رکھا ہوا ہے تین طلاق کا فیصلہ محفوظ رکھا تھا پھر وہ بھانڈا پھوڑ دیا مردوں نے ایسے ہی فیصلہ محفوظ رکھا ہے تاکہ وقت آنے پر یہ بھانڈا پھوڑ دیا جائے کہ کوئی مسلم لڑکی کالج میں ہجاب لگا کے نہیں آسکتی ہے اس قانون کی پالنا کرنی پڑے گی جو اسکول کا ڈریز کوڈ ہے اس پر چلنا پڑے گا تو اب یہ سوچ لیجئے کہ آنے والا دن آپ کی قوم کے لیے کتنا برا ہے یہ سوچ لیجئے آپ اور میں ان بدماشوں سے ان لونڈوں سے مسلم قوم کے ان جوانوں سے مخاطب ہوں جن کی جوانیوں کے دن اور راتیں گلی کچھے میں آوارہ کتوں کی طرح گزرتی رہتی بند کر لو یہ بقواز صدھار لو اپنے آپ کو ابھی وقت ہے وقت ہے ورنہ سیریہ لیبیا اراق افغانستان کی وہ جلتی ہوئی لاشیں ڈوبتے ہوئے بچے تباہو برباد ہوتی ہوئی ماماؤں بہنوں کی عزت و آبرو یہ ہشٹری پڑھ لینا جو قوم آوارہ ہو جاتی ہے بے غیرت ہو جاتی ہے بے حیاء ہو جاتی ہے بے شرم ہو جاتی ہے پھر اللہ کی لاتھی اس قوم پہ پڑھتی ہے شکر مناؤں کی کس بنیاد پر اب تک بچے ہوئے ہوئے کس بنیاد پر مدرسوں کی طرف کوئی دھیان نہیں مسجدوں کی طرف کوئی دھیان نہیں معاشرے کو اچھے اور پاکیزہ ماحول میں تبدیل کرنے کا کوئی تصور نہیں کوئی ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے کہ ہم کیسے اپنے ملک میں اپنے زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اپنے آنے والی نسلوں کو کیسے ان کا مستقبل ہم محفوظ کر سکتے ہیں اور روشن بنا سکتے ہیں تابنا کوئی ہمارے پاس پروگرام نہیں ہے اور نہ ہمارے پاس کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں کئی ادھر پڑ کے پڑے مر گئے کئی اس گلی کوچھے مر گئے کئی ادھر جا رہے ہیں آوارہ گردی یہ ہماری قوم کا حال ہے اور صرف یہ آپ کے ناغور کا نہیں ہے پورے ملک کے مسلمانوں کا ہے ایک کالج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے پورے ناغور میں انورسیٹی تو چھوڑیے آپ راجستان بر میں دو چار کالج ہوں گے مسلمانوں کے انورسیٹی تو ہی نہیں کیا کریں گے علم کا دور ہے علم کا qualification کا دور ہے پڑھائی کا دور ہے گیان کا دور ہے research کا دور ہے اور ہم پوچھو مت دھونی رمائے بیٹھے ہوئے ہیں کبھی پہنچ جائیں گے سبحی صاحبی وہاں گپ پہ لڑائیں گے بیٹھ کر کے مگتوں کی ایک لمبی فورس ہمارے پاس میں جس گلی کوچے میں دیکھئے ایک ایک ڈبے پہ ایک فقیر کو بٹھائے ہوئے گھوم رہا ہے خجر کی ازان کے وقت اور حدیثیں بیان کرتا ہے اسی کو دینا واجب ہے اسی فقیر کو دینا فرض ہے اسی پر خرج کیجئے اللہ کے رسول نے پرمایا آئے اپنے گھروں سے نکل کے اس کی حالت دیکھیں تو ہماری ماں بہت جلدی گھر سے نکلتی جلدی دے دو ان کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی یہ مانگنے والا کون ہے یہ تو جان لیں زکاة فطرہ کھڑا سب دے دو اللہ والا لے جائی سسٹم بنائیے سسٹم یہ تقریر کا وقت نہیں جو میں چلا رہا ہوں ٹھیک ہے نا مجھے تو بہرحال آیا ہوں ٹرین تو مجھے ملے گے نہیں جس میں ہمارا ٹکر بنا ہوا ہے اس کے بعد ٹرین جو مل جائے اس سے جائیں گے تو تھوڑا آپ سمات فرما لیں پورے راجستان میں نہیں پورے ہندوستان میں ہم اس طرح کی تقریر کرنے کے لئے بدنام ہیں بہت سارے مولویوں کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے جب میں اسٹیج پہنچتا ہوں اس لئے کی میں وہیں پر ہاتھ رکھتا ہوں جہاں پر زخم ہوتا ہے خامخوا انٹیبائیٹک دوا دے دے کر کے گردہ فیل کرنے کی میری عادت نہیں ہے در ہاں جو مرض ہے اگر یہاں مرض ہے ٹیبلت سے ٹھیک ہوا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو ہی سے کاٹ دو تاکہ یہ ناسور نہ بن جائے تو لوگوں کا حازمہ خراب ہو جاتا ہے بیٹوں کا کچھ تو اسٹیج چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ہرے کیوں بلاتے ہیں شمز الدین کو تمہاری کبر کھوڑنے کیوں بلاتے ہیں شمز الدین کو جس دن یہ مولوی صدر گیا نا مولوی صرف 10% سے 15% مولوی ٹھیک ہے معاف کیجئے اسی برادری کہ میں بھی آدمی ہوں 10 سے 15% تک مولوی کام کرتا اور ٹھیک مولوی ہے 80% مولویوں کا حال اتنا خراب ہے کہ پوچھو متہ کچھ لینا دینا نہیں یہ ہماری ڈگڈگی ہے یہ ہماری دکان ہے یہ تمہاری دکان ہے بس اسی میں اپنا باجہ باجاتے رو رات بر اور ہے ہم ایک کیوں نہیں یہ بنا میں سن کیوں ایک نہیں اپنے اپنے پیر کی ڈگڈگی بجائے پیر ساپ پیر ساپ مردود و کان کھول کے سن لو اس طرح کے مولوی جو اس نیسر کے ہیں اللہ نے دین کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا ہے پیر کی تبلیغ کے لیے نہیں پیدا کیا پورے قرآن میں کسی پیر کا ذکر نہیں ہے اور حدیث کی کسی کتاب میں کسی پیر کا ذکر نہیں ہے اگر ہے تو مجھے بتا دو لا کر کے پیری مریدی کا ریزن کیا رہا ہے ذرا اس پہ غور کیجئے آپ شروع کیجئے سرکار حسن بسری بہت دور کے کیا کرتے تھے یہ پیر لوگ خاجہ عثمان حارونی کو دیکھئے سرکار خاجہ غریبی نماز کو دیکھئے مخدوم اشعب سمنانی کو دیکھئے امام محمد عزیزہ سرکار کو دیکھئے یہ لوگ کیا کرتے تھے مرید کر کے بلڈی بناتے تھے پیسہ اکٹھا کرتے تھے گاریاں خریدتے تھے جی نہیں یہ لوگ جس کو مرید کرتے تھے اسے اللہ کا ولی بناتے دیکھ لیے جتنے مرید خاجہ قریب نماز کے ہیں ہر مرید اللہ کا ولی بختیار کاکی کے مرید ہوں سابر علیہ الدین کے مرید ہوں سارے مرید اللہ کی ولی امام احمد عزیزہ کے سارے مرید اللہ کیوں اس لیے کہ وہ مرید کی تربیت کرتے تھے اس لیے مرید نہیں کرتے تھے کہ پیر کا بنگلہ بنے ایک کوٹھی بنے ہم نے دیکھا ہے پیروں کے ایک کوٹھی کلگتہ میں ہے اسی پیر کی دو کروڑ کی اسی کی کوٹھی بنگبئی میں تین کروڑ کی اسی کوٹھی لقنوں میں تین کروڑ کی رہتا کون ہے ایک چپ رہتا ہے جھاڑو پوچھا لگانے کے لیے اور جب پیر آئے گا تو پھر سارے مرید پہنچے زندہ بات زندہ زندہ بات تین دن مردود رہتے وہاں پر لوٹ خسوڑ کے کھاتے ہیں مرید اور مرید سمجھتا جنت میرے باپ کی ہوگئی قسم خدا کی اتنا مارے جاؤ پیر بھی اتنا کوٹا جائے گا بھیجا باہر نکلا گا اور ایسے مریدوں کی وہ دھنائی ہوگی شکلیں نہیں پہتانی جائیں گی شکلیں نہیں پہتانی جائیں گی اپنے دل میں جھاک کر دیکھو کتنا گندہ ہو برائی یہ سب کی آماجگاہ ہمارا دل بنا ہوا ہے اللہ والے کیا کرتے تھے کیوں فرما گیا اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ کی یاد آجائے ایسے بہت کم ہیں اس دور میں وہ جو بیشتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے جو جنت بیچتے تھے نا بہلول دانہ وہ اپنی قبر میں گئے اب تو پیر دیتا کچھ نہیں سے لیتا ہے لام یازر لے نون علی زبرنہ لینا دال یازر دے نون علی زبرنہ دینا تو ہی نہیں صرف لینا لاؤ 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 دو لاؤ دیکھے جاؤ گلت کہہ رہا ہوں کسی مزار پر اللہ والے کی تربت پر امام اہل سنت فرماتے ایک چادر چڑھا دو جب تک وہ پھٹ نہ جائے دوسری چادر مت ڈال نا مزار کی چوکھٹ پر سیکل و بھکاری سردیوں کے تڑپتی ہوئی خطرناک راتوں میں ٹھٹھڑتے ہوئے مر جاتے ہیں چوکھٹ پر مزار کے جس کو مزار پر چادر چہانے کے لئے دیکھئے نا پانچ سو کی چادر دو ہزار کے ارے کمین وں زلین جس پیسے کی چادر خرید کے تو مزار پر ڈالتے ہو نا اس کے نام کی چادر اور ڈریس خرید کر کے اس فقیر تو پینا کیا ان بھکاریوں کو نہیں دیکھا جو کھانا کھانے کے لئے کتار میں کھڑیتے ہیں لوگوں کا لکمہ دیکھا کرتے ہیں شادی بھی آ کے اور دعوتوں کے موقعوں پر ہم نے دیکھا آئے جب لوگ پلیٹیں پھینک کر کے اپنا فرکشن ختم کر کے جاتے درجنوں اور سیکڑوں بچوں عورتوں کو دیکھا وہ پہنچتے ہیں پلیٹ میں جو تھوڑا بہت لگا ہوتا ہے اس کو اکٹھا کر کے سالن اکٹھا کرتے ہیں جو روٹی کے ٹھکڑے پھینک آتے ہیں اللہ کا احسان مانو تمہارے پات چھت تو ہے گھر کی اللہ کا شکر مانو اللہ تمہیں تین ٹائم اللہ میں اللہ کا شکر مانو احسان مانو اللہ کا اللہ نے تمہارے پیسوں میں غریبوں کا حق رکھا ہے مدرسوں کا حق رکھا ہے یتیموں کا حق رکھا ہے میرا نبی فرماتا ہے میری امت کے لوگو مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو غریبوں کے بیچ میں تلاش کرو محروم او مالداروں تمہاری دولت میں تمہاری کمائی میں محروم اور سائلوں کا اللہ نے حق رکھا ہے اسے نکال کے دو دو غریبوں کو لوگوں نے زکاة پھترا تو دیا یوں امداد کون دیتا امداد تو بڑی مشکل پڑتی ہے زکاة پھترا ہی نکل جائے تو یہی بڑی بات پورے ملکی بات کر رہا ہوں دو سال سے پڑھائی کا ستیان آس کتنی غربت میں مدرس چل رہے جتنی مدرس بند ہو گئے نہ نہ تمہاری میت کو نہ لائے گا نہ جنازہ پڑھائے گا نہ کلمہ پڑھنا آئے گا اور ایسے ہی تھون شتھانس دین کا علم سیکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کس کا کتنا حق بنتا ہے کس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے ماباپ کے مرتے وقت یا کسی کے مرنے کے وقت یاسین پڑھ کر کے کیسے دعائیں کرنی چاہیے مر جانے کے بعد بخشی کیسے کرنی چاہیے یہ تعلیم ان انگریز جاتے جاتے تعلیم کو دو حصوں میں بانٹ کی چلا گیا کمینہ یہ دنیا کی تعلیم ہے یہ دین کی تعلیم ہے نتیجہ یہ ہوا جو دین کی تعلیم کے مرکز بنے وہ دنیا سے جاہل رہ گئے اور جو دنیا کی تعلیم کے مرکز بنے وہ دین سے جاہل رہ گئے سکولوں میں پڑھنے والے لوگ کالیج کے اندر پڑھنے والے لوگ جنہیں دین کا واسطہ نہیں پڑھانا ڈاکٹر تو بنے مگر زاکر نائک بن گئے انجینئر تو بنے محمد علی بن گئے مرزا مرزا مرچا اور چاہ ہوگی لائر تو بنے مگر دین دار نہیں ان کو پتہ ہی نبی نے گیارہ شادیاں کیوں کی ہیں اب سورداز پڑھتا تب تو معلوم پڑھتا کیوں کی ہیں وہ اعتراض کرتا مسلمان ایز مسلم اعتراض ایک تاریخ مہتا نہیں کیا نام اس کا تاریخ خطہ تاریخ زلیل ایک ہے دلی میں وہ بی جی پی کی ناجائز اولاد وہ مردود روز خورا پھات حرام خور کرتا رہتا زلیل کتہ بھونکتا رہتا بھونکتا رہتا اور ایسے دلال بھول بھی بلا جاتے ہیں پچ پچزار روپے جن کو کچھ بول نہیں آتا وہ چیختہ چلاتا رہتا تو لوگ کیا سبتا بلکل صحیح کر مسلمانوں کے سب قانون غلص صلط ہیں اور پیغمبر اسلام نے شادیاں گیارہ کی انہیں نہیں کرنی چاہیے بیٹے تیری سیتا کی شادی چھے سال میں ہوئی تھی جب رام کے ساتھ شادی ہوئی نا چھے سال کی سیتا کی بیٹے بڑا جلدی سکول اور کالج کے جتنے بھی پڑھے لے ارے یار اممہ عائشہ فیسر لیکچر جو نون مسلم کمیونیٹی کے ہیں وہ ہم سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں ہم سے زیادہ ریسرچ کرتے ہیں دین کے مسائل پر اور وہ یہ کیڑے دونڈ دونڈ کر کے پیدا کرتے ہیں تاکہ ان سیکولر مسلمانوں کے دماغ میں ان کیلوں کو چھوڑ دیا جائے یہ کودتے رہیں مدرسے میں جو پڑھنے والے بچے انہیں دنیا میں کیا ہو رہا بس ہاپی جی بن گئے مولانا صاحب بن گئے سنا تھا کہ ایک ہاپی اتنے لوگوں کی بخشی کر ماشاء اللہ تو جنت کی ٹکٹ کن پر ہش کے میدان میں اب اممہ کے سر پہ جنت کو تاج رکھ بلکل سٹ ٹھیک اپنی زگاہ پر اس دنیا میں زندہ ہے نا یہاں جینے کا سلیکہ ہونا چاہیے ایک دور تھا جب مدرسے میں پڑھنے والا مدرس مولانا بھی ہوتا تھا اور چیف جیسٹس بھی ہوتا تھا عالم بھی ہوتا تھا اور ڈاکٹر بھی ہوتا تھا عالم بھی ہوتا تھا لائر بھی ہوتا تھا عالم بھی ہوتا تھا انجینئر بھی ہوتا تھا لیکن جب انگریز نے اسے بار دیا نا تو کہا مسلمان کو تباہ کیسے کرنا اس کا طریقہ یہ پسمادہ قوم ہے پیسے سے کم اس قوم کے پاس میں ہائی فائی تعلیم حاصل کر نہیں سکتے اور مدرسے میں ان کو ڈال دو تو یہ چٹائی پیٹائی بیٹ بیٹ کر کے اپنا زندگی گزار لیں گے ورنہ مدرسہ کرتبا کی مسجد میں چلنے والے مدرسہ میں پڑھنے کے لئے جب پہلا مدرسہ سب سے بڑی انیورسٹی کرتبا مسجد میں کھولی گئی تھی جب پورا یورپ گلی کچے میں کتار بلی کی طرح مارا مارا پھر تا سب گونگے بہرے اندھے تھے شکچہ کے نام پر تب اسلام کے سپوتوں نے وہ اسلام کے قانون پیش کیے تھے اس کو دے کر یورپ کانگریز عیسائی یہودی کرتبا کے مدرسے میں ایڈمیشن کروانے کے لئے لائن میں کھڑا رہتا تھا مہینوں کھڑا رہنے کے بعد جب کبھی نمبر آتا تھا تو اس بات پر یورپ میں خوشی منائی جاتی تھی میرے بچے کو مدرسے میں ایڈمیشن مل گیا اور آج مدرسے میں کون پڑھنے آتا ہے صوفیہ حمیدیہ کے صدر مدر صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمایا پیچھے اور سارے ہمارے علماء پہ ان سے پوچھئے گریب ایک دم کمزور گھر میں پیسہ ہوسا کچھ نہیں مالان صاحب اس بچے کو یہیں ڈال لیجی آپ کہیں نہیں چلا یہ مال آپ تو کچھ چلا بھیجے اسے حضرت ایسا ہے کی نہیں ہاں کہیں نہیں جو ہر مدرسے ہر اسکول سے پھیل ہو جائے اسکول بچہ تو اس کو مان مبارک صاحب مدرسہ گوسیا ملتانیہ میں داخل کر لیجے مطلب یہ ان نکموں کی فیکٹری ہے کیا یہ مدرسہ جو جینیس بچے ہوتے ہیں اچھے بچے ہوتے ہیں minded ہوتے ہیں lawyer engineer doctor بنائیں گے اور جو بند بدھی کے ہوتے ہیں ایک آنک چھوٹی ایک بڑی ہوتی ہے آپ بھی جی بنائیں گے مہلانہ صاحب بنائیں گے جیسی تمہاری نیت ہے ویسی برکت ہے ان مدرسوں کو زندہ رکھنا ہے پیسے دو پیسے دھنک پیسے تاکہ یہاں کا پروان چھڑنے والا بچہ اگر دیوانہ بن جائے دیوانہ محمد مصطفیٰ کے دین کا تو ان کا مقام کیا ہوتا دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی گردن میں ہاں ڈالے ہیں مہو نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے بسلبہ کبھی کبھی ان مدرسوں کا دھیان رکھو یہ تمہاری عزت ہیں تمہاری آبرو ہیں تمہارا بھوش ہیں روشن اور تمہارے مرنے پہ تمہاری بخشش کروانے کے لیے یہی مدرس سے ذمہ دار ہیں اچھا حد حد ہو تنخواہ اتنی کم دیں گے اتنی کم کہ ہر دم مولانا صاحب سکریٹری صاحب تیری سکریٹری کیسے تیسی ہے تمہارے باپ کے غلام مولانا ہوتے ہیں کیا صدر صدر سکریٹری مدرسے کا سیوک ہوتا ہے خادم خادم سمجھ رہے ہو حاکم نہیں ہوتا ہے اس لیے ان مدرسوں میں آو نا ذمہ داری کے ساتھ تو اپنی خدمت کا احساس کرتی ہوئے کہ اللہ مجھے مخلص بنا تاکہ تیرے دین کی خدمت کروں اور میرے مرنے کے بعد یہ خدمتیں کام آئیں بھاؤں اس جمعنے کے لئے مدرس سمجھ رہے ہو مدرسوں کو زندہ رکھو انہیں تابندگی بخشو انہیں اروج دو انہیں آگے بڑھاؤ مدرسوں کو ہم بھی جب مکرانے پڑھانے بہت آمدری مدرس مجھے بعد میں معلوم پڑھا کہ کوئی مر جاتا ہے تو نظرانہ ملتا ہے میں اس لائن کو آدمی نہیں کبھی یہ سب کیا نہیں میں نے تو اور جانا ضروری ہوتا مرنے والوں کی افاتیہ میں میں امامت کرنے آیا ہوں کہ مرنے کی افاتیہ پڑھنے کے لئے آیا ہوں اچھا تو کیا کرتے تھے اب مجھے کم سے کم ایک پارہ پڑھنے میں تو بیس میٹ ڈھنگ سے لگتی لگتے ہیں جو ٹیم چلتی نا بخشی کروانے دس گل میرا ایک نہیں پورا تو کیا کہیں آپ کو ٹیم میں ہم نہیں رکھیں گے ہمیں تمہاری ٹیم چولے بھارے میں جائے کم مغد کہیں یہ بہت بڑھیں آمدنی ہوتی تو سن لو کان کھول کر گھر دھنگ کے نظر آنے نہیں دو گے نا تو یاد رکھنا یہ دعا یاد یاد مر جاتا تو اس کی فاتحہ میں سو روپے ملتے دیکھ کبر کھوڑنی مارا کیا دعا یاد خوب لوگ مرے خوب کبر کھوڑو ہمارا دھندہ چلے کفن بیچنے والے یہی دو اکت یاد لبی کم لوگ مر رہے اور لوگ مر کرونا کے پیریٹ میں بڑے خوشتے کفن بیچنے خوشتے کفن وہ قاتلہ خوب بیچنے بہت بھندہ پاوم میں چلنا ہے اگر مالداروں تم خیریت چاہتے ہو تو مولانا لوگوں کی امام لوگوں کی ٹھیک کر دو ورنہ یہ پانچوں وقت دو یاد اللہ پھلانا سیٹ مر جائے یاد اللہ پھلانا سیٹ مر جائے اس کیا زیادہ پیسہ ملے گا گریب کو تو پانچ روپے ملتا کہیں بیس کہیں پچیس کہیں پچاس لیکن جب مالدار مرتا ہے تو زیادہ ملتا اور حیرت یہ بیس دن کہیں چالی دن تک کیا دیسی گھی میں تلا ہوا پراتھا ابدا کی نام چالی دن تک دیسی گھی کا پراتھا جوتا تھالی سب لاکھیں رکھنے پھا دیا چپل پہ پھاتے لگا بھی آپ کیا ہوتا کی نہیں ہوتا ہم نے دیکھا ہے اچھا کمال یہ ہے اس چار پائی کو بھی جس پہ بیٹھتا تھا ڈوکرا مرنے وار اس کو بھی دے دیں گے بیٹ نہیں دیتے لیپ ٹاپ نہیں دیں گے موبائل نہیں دیں گے جو مال ہوتا ملا صاحب نہیں ماشاءاللہ سبان اللہ کیا بات ہے تو اگر چاہتے ہو کہ مولانا لوگ دعا مانگے آپ کی بھرائی کے لیے اور آپ کی زندگی کی دعا مانگے تو ان کی تنقائیت ٹھیک ٹھا کر دو کم رکھو گے تو ایک نقصان آپ کئے ہوگا کہ یہ روز آپ کے مرنے کی دعا مانگیں اور دوسرا نقصان کیا ہوگا جانتے ہو نیت باتے کہ چار رکعت کی کبھی تین پہ سلام پیر دیں گے یا اللہ دو سو روپے کے اوپر کڑوا تیل ہو گیا یا اللہ مرچی بھی مہگی ہو گئی یا اللہ پیاز بھی اللہ کیا کرو گے آپ ٹھیک ٹھیک کر لو تاکہ مولانا لوگ اس شکر میں نہ رہے کتنا میں کا سامان ہو گیا آپ سوچو نا آپ گھر کا خرچہ کتنا ہے میرے گھر کا خرچہ تقریبا 18 سے 20 زار روپے مہینہ تنخوا مجھے 12000 ماشاء اللہ ملتی ہے آپ نے دیکھا نا وہ ویڈیو ویرل ہوئی تھی میں نے جمعہ میں دعا یا اللہ جتنی تنخوا میری ہے اتنی تنخوا میرے صدر کی ہو جائے اتنی سیکریٹری کی اتنی خزان جی اور ہر مقتدی کی اس اتنی تنخوا ہم نے بول آمین بول بول آمین چھپ مقتدی ہم تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلائیں گے اماموں خوش ہو جاؤ معایف صاحب ہاں خوش ہو جائیے ہاں اگر اماموں سے بدماشی کریے نا ایک اپشن اسپیشلی امام پاس ہے حشر میں اللہ کس کے ساتھ بلائے گا مقتدی کو امام کے ساتھ یا میں نہیں کہتا کس کمیٹی نے بدماشی کری کس مقتدی نے بدماشی کی سب کے نام نوڑ گئے یا اللہ یہ بہت کمی نہ تھا یا اللہ اس مردود نے بہت ستایا ہم کو یا اللہ تنخواہ دینے میں بہت بدماشی کرتا تھا سب ایک ایک شکایت ہیں اتنا کوٹے جاؤ گئے نا آقل ٹکانے آجائے گئے یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں میں قرآن کا جزمن پیش کر رہا ہوں ٹھیک سے تنخواہ دیجئے تاکہ بے فکر ہو کر کے جو سینے میں علم ہے نا عالم کے وہ آپ کے بچوں کے سینے مطارے ہو محنت سے پڑھائے دھنگ سے پڑھائے پھر بھی یہ ان کا کم کرم اور احسان نہیں ہے جو مال کہیں نہیں چلتا سب نے نکار دیا محنت کر کے تیس پار قرآن کے اس پھٹے ہوئے سینے مطار کر بتا دیتے کہ ہم نے تیس پار قرآن کا حافظ بنا دیا آپ کے بچے کو یہ ان کی مہربانی علماء کی ہوتی سوچ قرآن مقدس کے بارے میں اگر قرآن پہاڑوں پہاڑوں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا لو انزلنا حاضر قرآن علی جبال لرائیتہو خاش ام متصد ام من خشیت اللہ اتنا ہے یہ لیکن پہاڑ سخت ہوتا ہے نا کتنا سخت ہوتا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور دل کتنا نرم ہے دک کرتا رہتا رہتا اتنا چھوٹا سا دل سائیڈ میں لڑکا ہوا اور جس بوجھ کو پہاڑ جیسی سخت چیز جھیل نہیں سکتی نا اس بوجھ کو مسلمان کا آٹ سال کا بچہ دس سال کا بچہ اپنے سینے پہ جھیل لیتا تیس پارے ہم نے ہمارے ہندوستان میں پچھلے سال دیکھا میں نے اتر پردیش کے سدھار تنکاز جلہ میں ایک بچے نے آٹھ مہینے میں تیس پارے حفظ کی ہیں آٹھ مہینے میں یہ ریکارڈ ہے کوئی سال بھر میں کوئی سوا سال میں کوئی آٹ مہینے میں امام اہل کی چودہ پارہ حافظ بن کے پیدا ہوئی تھے کیسے یہ ممکن ہوتا ہے مائیں نمازی ہوں مائیں پرہزگار ہوں مائیں اچھی ہوں کنیز فاطمہ ہوں تو پھر بیٹے حسین ابن علی ہی پہنتے ہیں نا مہین الدین اجمیری بنتے ہیں نہ صحیح مہین الدین اجمیری غلام مہین الدین تو ہو سکتے ہیں نا یار حمید الدین نہ صحیح غلام حمید الدین تو ہو سکتے ہیں یہ احساس اور ذمہ داری محسوس کرنے کے ضرورت ہر ماں کو ہے ہر باپ کو ہے ہر بھائی کو ہے ہر بچے کو ہے تاکہ ہمارا معاشرہ کلین بنے یہ کڑوی دوائیں میں نے اس لئے پلائی مطلب تشریف لے جانے کی تیاری کر رہا ہوں پتھریلا مولانا جب آتا ہے تو پتھر والی تقریر کرتا ہے سمجھ جائیے سودھر جائیے آپ سے ریکویشٹ ہے گزاریش ہے بڑا حال برا ہے ملکی پہمانے 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 پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں پوری دنیا میں اب یہ ہجاب اٹھارہ یا اکیس سال کا تب تک اس کا خطنہ کرنا امان ہے جی یہ آئے گا دیکھ لینا لکھ لیجئے عوید ہے سو ایک چھا سے کوئی خطنہ کروانا چاہتا ہے تو جب تک بالک نہ ہو جائے اس کا خطنہ نہیں ہوگا یہ آئے گا اس کے بعد ٹوپی ٹوپی آپ نہیں لگا سکتے دھاڑی آپ نہیں رکھ سکتے مسلمان نہیں رکھتا ہے اس لئے لوگوں نے وہاں کوٹ نے فیصلہ بھی دیا نا اکبار میں آتا بھی ہے جی اگر ضروری ہوتا ہجاب مسلمانوں کے نظر مسلمان لڑکیاں ہجاب پہنتی اور بالکل ان کا اعتراض صحیح ہے حق بجانب ہے آپ دیکھئے پنجابیوں کو دیکھئے پگڑی داڑی داڑی نہیں داڑا موچ داڑی سر پہ سارے بال جٹا دھاری بن کر پکڑیاں اگر سات آٹھ بھی ہوتے نا ٹرین میں تو ان کی ایک الگ شناکت ہوتی ہے اور ہم پچاس سو ہوتے ٹرین میں کسی کی دھاری کا پتہ نہیں کسی کی ٹوپی کا پتہ نہیں اس بیچ کی موبلن چنگ اور وہ مردود جو دھڑمنڈے چپ چاپ بیٹھے چپ بولتے نہیں بیٹھے اگر دس مسلمان داڑی رکھ کر کسی ٹرین میں اکٹھا ہو نا تو ان کی نانی یاد آ جائیں گی ان کی روح کام پہ ان کی دس نہیں یاد رکھ مگر چونکہ لوگ داڑی یہ سب داڑی رکھنا یا تو مولانا لوگوں کا کام ہے یا حافی جی لوگوں کا کام ہے اور امام لوگوں کا کام ہے یا جو بڑھا جائے نا اگرم اچھا بہت سارے بوڑے بندر کا مو ہو گیا کم بختوں کا اب بھی داڑی نہیں رکھتے ہا حضرت ایک بارہ ہے تھا دونوں مل گیا تھا پس میں دانت بات تھا نہیں میں نماز پڑھ کے نکلا تو وہ جو تھا بنانے والا اب وہ محنت کر رہا کیسے چھیلیں اس کو گا گبارہ پھولائی ہے تو مو میں ہوا بڑھتا تھا تب چھیلتا آج جب بھی پچک جاتا تھا تیک لگائی زبان سے میں دانت نہیں مو میں آت نہیں مگر دھوڑی نہیں رکھیں گے جب یاد رکھو گھر والے بیٹے رشتہ دار جیسے مرے نہ تم جیسے مرے کتنی جلدی ٹھونس گیا چھپ چھپ اندر اتنا بھی جگہ کر دکھائیں بند کیجئے بند کیجئے اگر کوئی مرنے والا جس کو آپ دفنانے لے گئے ہیں نا اور جیسے قبر میں آپ لٹائیں خدا نہ خاصتہ اگر اٹھ کے بیٹھ جائے تو کتنے لوگ رہیں گے وہاں پر اتنا بھگیں گے بیٹے اتنا بھگیں گے ایک کے اوپر ایک گرے گا گھنٹو ساس نہیں نکلے گی بول نہیں پائیں گے بیٹے حالانکہ اس کا اب بھئی ہے اتنا بزدل ہو گیا ابھی میں پچھلے ہفتہ ایک روایت پڑھ رہا تھا ایک قبر کھود رہا تھا اتفاق دیکھئے بغل کی قبر کی ایٹیں کھل گئیں تو بغل کا مردہ اپنی قبر میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا قرآن پڑھ رہا تھا قبر کھودنے والے سے پوچھتا کیا کیا قیامت آگئی ہے کہ نہیں قیامت نہیں آئی ہے مردہ دفن کرنے آئیں کہ پھر میری ایٹیں سجادو واپس میری ایٹیں سجادو مجھے آرام سے قرآن پڑھنے دو ایسے بھی بندے ہیں جو قبروں میں اپنی قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور ایسے بندے ہیں جن کے موہ میں آگ کی لگام لگا دی جاتی زبانوں کو چگلیوں سے غیبتوں سے خرافاتوں سے روک کے رکھو لکمہ حرام پیٹ میں نہ جانے پائے سمجھ رہے ہو برائیوں سے بچتے رہو جب تک ہم اس پہ کاربند تھے دنیا کے تین تین برے آزموں پہ ہم نے حکومت کی ہے آٹھ سو سال تک اس اکھنڈ بھارت میں ہم نے حکومت کی ہے سات سال میں پگھلائے ہوئے لوگ ہیں ان کو کہہ دو ایک بادشاہ ہمارا پگھلا جاتا بیٹے تم پیدا ہی نہیں ہوتے اندوستان شکر مناؤ اللہ آٹھ سو سال بہت ہوتے کسی بھی کھیت کو ساب ساب کرنے کے لئے ہاں اللہ کا کرم ہوا کوئی بادشاہ پاگل نہیں ہوا موڈی کی طرح یوگی کی طرح بی جی پی اور آر ایسس والوں کی طرح اگر ایک پگھلا جاتا نا ساب تھا میدان ہم ہی ہم ہوتے تمہارا پتہ نہیں ہوتا بیٹے لیکن اسلام اس کا حکم نہیں اسلام تو یہ کہتا تم چیٹیوں پہ بھی ظلم مکرو بے ضرورت گھاسیں بہت تو کھاڑو ہرے پتے مت توڑو اس لئے ہری گھاسیں ہرے پتے ذکر خدا کرتے ہیں انہیں بے ضرورت مت توڑو ضرورت تو تو توڑ لیا کرو اس لئے میں اپنے بچوں سے گزارش کروں گا آپ پڑھتے ہیں تو محنت سے پڑھئے اپنی بچیوں سے گزارش کروں گا محنت سے پڑھو اور یہ ٹھان لو دنیا ٹھان چکی ہے اپنے قوم کے لوگوں کے دل اور دماغ میں اتنا زہر بھر دیا ہے لوگوں نے مسلمانوں کے پڑھتی نفرت کا زہر آپ کی شکل لوگ دیکھنا نہیں چاہتے طاقت سے آپ جیت نہیں سکتے دنیا سے پیسوں سے آپ جیت نہیں سکتے دنیا سے آپ کے پاس ایک آپشن بچتا ہے اخلاق مصطفیٰ کا وہ اخلاق جو سنجر سے چل کر کے ایک دیوانہ ہندوستان میں لے کے آیا تھا اسی اخلاق سے اس نے نوے لاکھ کافروں کے دلوں کے کفر کو قتل کر کے اسلام کی شمع محبت روشن کر دیتے اخلاق اچھا کیجئے پاکیزہ کیجئے بولیے تو اچھی بولی بولی کوئی گالی بھی دینا آپ کو پیار سے جواب دیجئے جذبات میں مت آئی یہ لاشت آپشن ہے جب کوئی راستہ نہ بچے تو پھر یا مرنا یا مارنا ہے دو جہاں تک ممکن ہو راستہ بہترین یہ ہے کہ اخلاق سے لوگوں کا دل سمارا جائے نبی فرماتے ہیں مفہوم حدیث جس کو اپنا بنانا چاہتے ہو اس پر احسان کرو اپکار کیجئے احسان کیجئے لوگوں پر احسان کریں گے تو احسان کی نیچی آدمی دبے گا اب جو آپ بات کہیں گے اسے لوگ مانیں گے یہی ایک پاکیزہ طریقہ ہے اور بس ہم سب مرنے کے بہت قریب ہیں جتنی عمر بیٹ گئی وہ تو گئی کام سے ہے جتنی باقی بچی ہے اسے خیریت سے سنبھال لیجئے اب تک اگر ٹھیک تھاک نہیں کام کیا ہے تو اب ٹھیک تھاک کر لیجئے ایک روش بنائیے مدرسوں کو زندگی دینے کی روش بچوں کو دھنگ سے پڑھانے کی روش اور لائبریڈی رکھئے اسکولوں کی بھی کتابیں ہوں مدرسوں کتابیں ہوں اچھی لائبری ہر محلے میں ایک لائبریڈی ہو یا کم از کم شہر میں ایک ایسی بڑی لائبریڈی ہو بڑا کمرہ بنائیے خرید سام ہوئی تو لیجئے وہاں ہمارے مسلم بچے کالج کے انیورسٹی کے مدرسوں کے بیٹھ کر کے کتابیں پڑھیں دنیا کی تاکہ انہیں علم آئے چھاتروں کے لیے بیلنگیں بنائی ہیں رہنے کے لیے یہاں رہ کے بچے پڑھیں گے آپ کے پاس کیا ہے ہے آپ کی پاس کچھ نہیں ہے ایسا کوئی انتظام ہمارے اور پاس نہیں ہے تو کوشش کیجئے جب تک مرے نہیں تب تک کوشش کیجئے کہ اب جو بچے ہم بنا سکتے ہیں سمار سکتے ہیں ان بچوں کو اچھا ڈائریکشن دیجئے اپنی طرف سے ڈونیشن دیجئے پیسہ دیجئے کتابیں دیجئے پڑھنے کے لیے تاکہ دعا نہ بھی کوئی کرے نا تو اس کام کے کرنے کے بدلے میں آپ بخش دیے جائیں پس چند گزار تھی تھوڑی کھٹی تھوڑی میٹھی تو بہت کڑوی لال مرچی والی اس کو ساب ساتھ میں ملا کر اور کچمر بنا کر ماشاءاللہ تھوڑا شکر ملا لیے اور اس کو کھا جائیے گا انشاءاللہ فائدہ کرے گی میں مبارک بات پیش کروں گا یہ مدرسہ غوثیہ ملتانیہ کے اسادزہ کو جنہوں نے کافی اچھی محنت کی بچوں پر بچیوں پہ اور ایسی محنت جیسے یہ مدرسین کرتے ہیں آپ بھی اپنے گھروں میں بچوں پہ کیجئے تاکہ آپ کی بچے ٹھیک ہو جائیں اچھے ہو جائیں جب دونوں ہاتھ مل کر محنت کریں گے نا ادھر مولانا کی محنت ادھر گھر والوں کی محنت تو پھر بچے اچھے نکھر کے سامنے آئیں گے سارا بوجھ ان پہ مت ڈال دی آپ ہی جانو مولانا ہم تو آزاد ہیں مدر پہ کام نہیں بنے گا یہ بھی محنت کریں آپ بھی محنت کی جائیں ہر بڑا بڑھا اپنے محلے بچوں اور بچیوں پہ نظر رکھے کہ بچے کہاں کہاں جاتے جہاں غلطی دیکھو بچوں کو ڈانڈ کر بھگا دیا کرو ضرورت پڑے تو معاشرے میں ایسی سوسائیٹیاں دو چار تھپڑ چمار کسے کم بھگا گھجا سی دیسے یہ کب ممکن ہوگا ایسا تھا پہلے بات پیٹتا تھا اور بچہ گھر پہ شکایت کرنے تھا گھر پہ اور دو تھپڑ لگتے تھے تم نے غلطی کی ہوگی جب ہی مارا گیا ہوگا آج وہ حالات نہیں آج آپ اپنے پڑوسی کے بچے کو مار کے دیکھئے تو ہوم منشٹر کلیکٹر سام آئیں گے تیرے باپ کا کھاتا ہے میرا بیٹا ارے باپ کا تو نہیں کھاتا ہے لیکن تیرے باپ کو کھا جائے گا یہ صدھار کرو ساتھی ہو یہ درد دل ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش گیا ہے کتا نظر اس بات سے مجھے کوئی نظر آنے کا لالچ نہیں ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں بلکل نہیں کوئی کراہ دے تو سبان اللہ نہ دے تو سبان اللہ اللہ نے اتنا کرم کیا ہے صرف بارہ آزار روپے تنخواہ اور پورے ہندوستان میں خطاب ایک سے ایک کرو پتھی حضرت اللہ تیرے دین کی کیا شان ہے جو بیٹے مرسری کازکاروں سے اترتے نہیں وہ حضرت اس میں میرا کوئی کمال نہیں اس دین مصطفیٰ کے خدمت کا کمال ہے کئی پچاس ہزار روپے نظرہ نہ مل جاتے اور کہیں کرایا نہیں ملتا ہے برابر ہو جاتا ہے اپنی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ نے ایک پیسے کا کرزدار نے پانچ بچوں کی شادیاں کری ہیں ایک چار ہزار روپے جیب میں ابھی بھی ہے ہاں بلکل عمداللہ اتنا رکھ چلتا ہوں اب کوئی لگ مجھ جانا یہاں سیششن تک اور لگ بھی ہم بھی پہلوان آدمی ہی توڑ تاڑ کر رکھ رکھ ہاں تو اس کا ڈر نہیں رہتا خدمت کرتے ہیں جو ملا سبحان اللہ اللہ خیر سے اللہ ماؤں بہنوں پیاری بچیوں پیارے بچوں دوستو بزرگو چچا باپ دادا دوستو ہماری برادری کے لوگو مل جل کے کام کرو اسلام زندہ بات مسلمان پائندہ بات استغفر اللہ ربی من کل زمبی و توب علی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ